جنہوں نے سیشن آرگنائز کیے آپ کو چکھا جاتا ہے آپ کو ٹیچر اور ٹرین کیا جاتا ہے آپ کو فل سپورٹ کی جاتی ہے تاکہ آپ بھی یہاں سے اچھ انکم جنرل کریں جتنا آپ سکھیں گے آپ کو اتنا ہی فائدہ ہوگا تو سیشن آغاز کرتے ہیں جیسے کہ میں نے پیشنی سیشن میں کافی چیزیں بتائی تھی آپ کو لیکن اس میں سے آپ نے کوئی فالو آپ نہیں کیا اس چیز کو فالو نہیں کیا جو چیزیں آپ کو بتائی تھی کہ آپ اپنے اندر جو بھی آپ کے اندر آپ کی خود کی بنائی ہوئی نیگٹیو باتیں ہیں جو آپ کو آگے نہیں جانے دیتی تو کسی بھی ممبر نے اس کو فالو نہیں کیا کسی نے اس کو مطلب کہ اس پر کام ہی نہیں کیا میں آپ کو ایک ایک شعر بتانا چاہتا ہوں اپنے من میں نوب کر پا جا سورا کے زندگی اگر تو میرا نہیں بنتا نہ بن اپنا تو بن اگر آپ اپنے لئے مخلص نہیں کسی کے لئے مخلص نہیں اپنے لئے تو بن جائیں اپنے آپ کو تو کامیاب کر لیں جب آپ اپنے آپ کو کامیاب کریں تو آپ دوسروں کو کامیاب کرنے لگ پڑے گے اگر آپ خود کو کامیاب نہیں کریں گے تو کیسے کام کریں گے عمل سے زندگی بنتی ہے جنت بھی جہنم بھی یہ خاکی اپنی فطرز پر نوری ہے نا ناری تو دیکھیں اگر آپ عمل نہیں کریں گے کام نہیں کریں گے آپ کو ڈریکشن کا نہیں پتا ہوگا کس رستے پر جانا کیسے ہم نے کام کرنا کس طرح سے کامیاب ہونا اگر آپ ان چیزوں کو فالو نہیں کریں گے تو آپ اپنے آپ کو کیسے گروہ کریں گے کیسے آپ اپنے آپ کو منوائیں گے وہ کیا کہتے ہیں خود ہی کو کر بنا دیتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے خدا خود بندے سے پوچھیں بتا تیری رضا کہ آپ میند ہی نہیں کہا رہے ہیں آپ اتنی میند کریں کہ آپ کی میند خود چیخ چیخ کے بتائے یہ بندہ ہے یہ کل کو تو نکھٹو تھا کہاں پہ کہاں پہن پہنچ گیا تو دیکھیں مجھے بہت افسوس ہے بہت مایوسی ہے کہ ستارہ سوٹ کی ٹیم ہے دس بجے والا مورنے کو ہوتا ہے اور ایک ساڑے نو بجے والا رات کو ہوتا ہے اور ایک ہمارا پریزنٹیشن سٹیشن ہوتا ہے جو تین بجے ہوتا ہے آپ سب کو پتا ہے تو اگر سکھانے والے اتنے بہترین انداز میں سکھا رہے ہیں تو سیکھنے والا کیا کر رہا ہے پھر مدہ دونی نہ آتا ایک جان لگا دیتے ہیں سکھانے کے لیے جان لگا دیتے ہیں اتنی جان لگا دیتے ہیں تو پھر بھی آپ اس چیز کو فالو کیوں نہیں کرتے ہیں میں نے کتنا آپ کو کتنی اچھی مثال دیتی کہ انسان اندر سے جتنا مضبوط ہو بہر کی چیزیں اس کا کچھ نہیں بگاڑ سکتی لیکن عمل کوئی نہیں اس سکھانے کا کیا فائدہ جو بندہ سیکھے ہی نا ایک ٹائم دیا جا رہا ہے آپ کو ایک وقت دیا جا رہا ہے ہر وقت اویل رہتے ہیں آپ کے لیے ملکہ ہر ٹائم آپ کے لیے اویل رہتے ہیں تو پھر اس کا ریزرٹس کیوں نہیں آ رہا آج باز ہوگی ریزرٹس کے اوپر کیونکہ زہر سی بات ہے سکھانے میں تو کمی کوئی نہیں ہے سکھانے میں تو کمی کوئی نہیں ہے اگر آپ سیکھ نہیں رہے آپ سیشن میں آ جاتے ہیں اس سیشن میں آنے کا کیا فائدہ جس میں آپ مطلب ریزرٹس بھی نہ ملیں آپ کو آپ کی انکم بھی نہ آ رہی ہو تو آپ کو کیا فائدہ اگر دل سے آپ کو بتا جاتا ہے آپ کو ہر لیاؤ سے ہر چیز بتائی جاتی ہے اے ٹو زی بتا جاتا ہے کہ کام ایسے کرنا ہے اس لیول کے ساتھ کرنا ہے اس طرح گائیڈ کرنا ہے کسٹمر کو اس طرح سے کلوزنگ کرنی اس طرح سے میمبر جوائن کرنا ہے تو اگر آپ ان چیزوں کو فالو نہیں کریں گے ان کو بطلب اس سکھانے کے باؤں جو اگر سیکھیں گے نہیں تو پھر مزہ نہیں آتا بہت تکلیف ہوتی بہت میوسی ہوتی ہے جب سکھا جاتا ہے تو عمل کوئی نہیں ہوتا ہمیں اللہ پاہ نے بہت صلاحیت دی ہے ہم نے اپنے آپ کو ایک چھوٹے سے دائرے میں محدود رکھا ہوا ایک چھوٹی سی سوچ میں محدود رکھا ہوا ہے جس کی وجہ سے ہم آگری جا رہے ہیں ہم پیچھے کے پیچھے جا رہے ہیں تو اپنے آپ کو اس دائرے سے نکالیں ٹھیک ہے آپ کے پاس ایک زبردست سٹب ہے جس سے آپ بہت اچھی انکم جنریٹ کر سکتے ہیں جس میں آپ اپنا نیم بنا سکتے ہیں جس میں آپ اپنے لائف کو آسان بنا سکتے ہیں آپ اپنے خراجات خود اٹھانے کے ساتھ ساتھ اپنے پیڈنٹس کی اپنے بہن بھائیوں کے آپ معاشرے کے خرچے اٹھا سکتے ہیں اگر آپ اس پر دل جوئی کے ساتھ لگن کے ساتھ ایمانداری کے ساتھ محبت کے ساتھ مستقل مزاجی کے ساتھ کام کریں گے میں نے پہلے بولتا ہوں کہ کام کوئی بیزنے تو اس کا حصول ہوتا ہے ٹائم دینا ٹائم کیسے دے رہے ہیں مستقل مزاجی کے ساتھ ایمانداری کے ساتھ تو مزا کوئی نہیں آرہا ٹیک ہے ڈیلی سیشن دینے کا کیا فائدہ جب آپ نے مطلب کام ہی نہیں گئے یہ کیا بہت ہے آپ دیکھ لیں کوئی بھی آپ کام کام کرتے ہیں نا ہر کام کا ثبوت ہوتا ہے پہر دائم پل ایک مطلب شاپ ہے اس کے پیر لکھا ہوا ہے کہ کریانس ٹو رہا ہے ٹیک ہو گیا لیکن باہر سے تو لگ رہا ہے کہ کریانس ٹو رہا ہے لیکن ہم اس کے اندر جائیں گے تو آگے اس نے رکھی ہو گی خاد تو اس کا ثبوت کیا ہوا ثبوت یہ ہوا کہ خاد اس نے رکھی ہوئی ہے لکھا اس نے کریانس ٹو رہا ہے لیکن ثبوت وہ ہے اس نے خاد رکھی تو آپ ہمارا جو ثبوت ہے یہ ثبوت نہیں ہے کہ آپ نے سی سسٹم جائن کر لیا تو پس فارق ہو گئے یا سیشن میں آگے تو فارق ہو نہیں کام کا ثبوت وہ ہوتا ہے جب آپ معل domest کرتے ہیں آپ کے ریزرٹس آتے ہیں آپ بھی انکم ہوتی ہے وہ ہوتا ہے ثبوت جو کہ آپ ثبوت دے ہی نہیں رہے جو کہ آپ اس پوائنٹ آف یو سے کام کار ہی نہیں رہے آپ وہ کیا کہتے ہیں جیسے مطلب بس حاضی لگا لی بس ساری ایسے کام کوئی نہیں چلنا آپ ٹھیک ہو گئے یہ سیشن میں بڑی بہنت لگتی ہر روز ہر دن آپ کو ڈیلی نیو چیزیں بتانی ہوتی ہر چیزیں نیو سکھانی ہوتی اگر آپ اس پر فالو نہیں کریں گے تو پھر بہت تکلیف ہوتی لوگ تو لاکھوں کی چیزیں بیٹھیں ہم سے دس ڈلر نہیں سیل ہو رہے کمال کی ویسے بات ہے آج کڑوی باتیں بھی ہوگی کیونکہ بہت افسوس ہوتا ہے اب اتنا سکھایا جاتا ہے کہ پھر سکھانے کے باوجود آپ اس پر عمل نہیں کرتے جو پچھلہ سیشن میں نے دیا تھا میں نے کتنی اہمیت کے ساتھ آپ کو بتایا اور کتنی امپورٹنٹ باتیں بتائیں تھی جو کہ آپ کو آپ کی گروہ کرنے میں آپ کی مدد دیتی ہیں آپ نے اپنے اندر وہ چیزیں نکال لی آپ نے کبھی غور کیا ہے میں جو کام کر رہا ہوں میرے مہلے والوں کو پتا ہے کہ فلان لڑکا یہ کام کر رہا ہے یا فلان لڑکی وہ کام کر رہی ہے آن لائن کمار ہے ان کے ذہن میں ہوگا یہ تو کمار ہے پیسے اگر وہ وگر آپ کمار ہی نہیں رہے تو فائدہ ہے آپ کا آپ کال کو کیا کسی کو کیا بتائیں گے اگر کام کر رہے ہیں تو اس کو آسان طریقے کے ساتھ محبت کے ساتھ امانداری کے ساتھ مستقل مزاجی کے ساتھ کریں نہیں تو نہ کریں چھوڑ سکیپ کر دیں آپ کو نہیں بتا میں نے جب سسٹم کو جوائن کیا تھا مجھے سارے لوگ کہتے ہیں کہ یہ کام کر رہے ہیں یہ وہ مطلب کمار ہے اگر میں بس ویسے سیشل اٹینڈ کی اسٹیٹس لگا دیا کام نہ کیا یہ تو میں اپنے ساتھ غداری کر رہا ہوں اور ان کا میں موں کیسے بند کروں گا یا ان کی چیزوں کیسے ثابت کروں گا جب میں میں نے پھر ہم نے کام جاب ہونا دوسروں کو نکام دیکھنے کے لیے ہم نے کام جاب ہونا ان لوگوں کے لیے جو ہمیں نکام دیکھنا چاہتے ہیں ہم ان لوگوں کے لیے کام جاب ہونا تو پھر آپ کیا بتائیں گے اپنے معاشرے کو کیا بتائیں گے اپنے دوستوں کو کیا بتائیں گے ہم یہ کام کر رہے ہیں اور ہماری نکام کیا زیرو ہے یہ بتائیں گے کبھی غور کیے ان چیزوں پر ان چیزوں پر غور کریں اگر ان چیزوں پر غور نہیں کریں گے تو کام نہیں بنے گا اب میں آپ کو تھوڑا سا آف لائن مارکٹنگ کے بارے بتاتا ہوں پھر کچھ ایسی چیزیں بتاتا ہوں جو آپ نے اپنے اندر سے مطلب ہے نا وہ چیزوں پر عمل کرنا ہے ابھی میں آپ کو آف لائن مارکٹنگ بتاتا ہوں کچھ ہمارے میمبر کہہ رہے ہمیں ریزرڈس نہیں آرہے چاہے وہ میل ہے چاہے وہ فی میل ہے کوئی مسئلہ نہیں چاہے وہ میل ہے چاہے فی میل ہے دونوں کو لیے سیم مطلب ہوگا جو آف لائن مارکٹنگ کرنے کے لیے دیکھیں جب جو ہمارے میل میمبر ہیں ان کو تو مسئلہ ہی کوئی نہیں نہ ہونا چاہیے کیونکہ وہ جب گھر سے باہر نکلتے ہیں ان کو ان کا لوگوں سے ہی واسطہ پڑتا ہے فار ایمپل آپ مطلب اپنا کسی ریسٹورنٹ پر جلے جاتے ہیں کھانا کھانے وہاں پہ اپنی آپ مارکٹنگ کر سکتے ہیں لوگوں سے مل سکتے ہیں پر آپ بال بھی کٹوانے جاتے ہیں ہمام کے پاس بھی جاتے ہیں وہاں بھی رش لگا ہوتا لوگ بیٹھ ہوتے ہیں آپ ویسے ہی مطلب ہے جب آپ ٹریفک پہ جاتے ہیں آپ اپنے ٹرش ویلڈ آن کر لیا کریں مطلب اس طرح سے جب بات شروع کریں ٹرش ویلڈ آن کر لیا کر لوگ آس بھول ہیں یہ کیا پھر آپ ان کو بتا دیا کریں نمبر ایکچینج کر لیا کریں آپ مارا زیادہ تر کام ہوتا ہے سو پٹسنٹ میں سے ایٹی پٹسنٹ آپ کسٹمر کا نمبر سیو کروا لیتے ہیں خود بھی سیو کرتے ہیں اپنا نمبر بھی ان کو دے دیتے تاکہ وہ بھی نمبر سیو کر لیتے ہیں جب آپ کا اور ان کا نمبر آپس میں سیو ہو جاتا آپ کی کانسلنگ شروع ہو جاتی ہے آپ کا کام مکمل ہوتا ہے ہمارا کام ہی ہے کہ لوگوں کو نمبر سیو کرانا اور لوگوں کا نمبر سیو کرنا ٹھیک ہو گیا اکثر لوگ آپ بجلی کا بل ادا کرتے ہیں ٹھیک ہو گیا لائنوں میں لگتے ہیں وہاں پہ لوگ ہوتے ہیں وہاں پہ اپنا نمبر نمبر اکچینج کریں ان سے بہت چیز شروع کریں ان سے ریلیشنشپ بنائیں کالا یونیورسٹری میں آپ جاتے ہیں کوئی میل میمبر جاتے ہیں اپنی سیسٹر کو چھوڑے جاتا ہے کوئی کچھ کرنا جاتا ہے تو وہاں پہ آپ اپنی مطلب جو لوگ آئے بیٹھ ہوتے وہاں سے اپنا انہوں سے نمبر اکچینج کریں ان کو بتائیں ان کو ہارٹی کا بتائیں تاکہ ان کو بھی پتا چلے آپ کا نمبر سیو ہو گیا اس کا نمبر سیو ہو گیا بعد مطلب بانے کی دیکھیں آج جن کا دور ہے نا اتنی انفارمیشن اتنا مطلب جھوٹا پہلے ہوتا تھا پہلے ہم چھتھیوں کے ساتھ ایک جگہ دوسرے جگہ پغام پھیج دیتے تھے پھر کیا پھر اخبار آگئے پھر اصحالے آگئے پھر ٹی وی آگئے پھر آپ سوشل میڈیا آگئے اتنی انفارمیشن کا دور اس میں اتنا جھوٹ ہیں اس میں سچ تلاشت کرنا بہت ہی مشکل ہے تو تو الحمدللہ ہم ایک اچھے سسٹم میں کام کر رہے ہیں ایک سچ سسٹم ہے جس میں آپ اپنا محنت کر کے فوراں سے بھی ڈراؤا لے لیتے ہیں کوئی پریشانی نہیں ہوتی آپ کی انکم آپ کے پاس سیو ہے تو اتنی بھیڑ میں آپ کو ایک سسٹم مل گیا ایک اچھا سسٹم مل گیا اگر آپ اس کو یوز نہیں کر رہے تو پھر آپ اپنا نقصان کر رہے ہیں ابھی میں آپ کو یہ چیزیں بتائیں آف لائن مارکننگ ہمارا کام میں لوگوں سے ملا دوسرا 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 بھی میں آپ کو بتاتا ہوں کہ آپ نے مطلب کے جیسے فیمیل ہیں فیمیل اکثر جاتی ہیں مطلب کوئی بھی شادی پہ آیا کوئی بھی فنکشن ہو وہاں پہ مطلب جاتی ہیں تو وہاں پہ اپنی مارکننگ کیا کریں وہاں پہ بتایا کریں وہاں پہ اپنے نمبر ایک چینج کیا کریں ہمارا کام ہوتا ہے ریلیشنشیپ بنانا ریلیشنشیپ بانے گیا اسم جو ممبر جوائن ہو گیا اگر ہمارے پاس ریلیشنشیپ ہی نہیں ہوگا ممبر ہی نہیں ہوگا ہمارے پاس ٹریفیک ہی نہیں ہوگی پھر ہمارے لئے کام کرنا بہت مشکل ہوتا ہے ابھی میں آپ کو بتاتا ہوں کہ آپ نے آف لائن مارکننگ کرنی کیسے ہے اس میں فیمیل بھی کٹ سکتی کوئی مشکل نہیں ہے فیمیل بھی اپنے بروشن پوسٹر وغیرہ بنا سکتے ہیں دیکھیں جب آپ فیمیل بنائیں گی پوسٹر یا موبائل لگوں گے اس سے یہ ہوگا کہ لوگ آپ سے بڑے پیار سے بات کریں اس کو پتا ہوگا کہ یہ کوئی پروفیشنل بندی ہے اس کا کوئی دفتر وغیرہ سے ہم نے تمہیل سے بات کرنی تو یہ فیمیل بھی ایسا کر سکتی ہیں اور میل میمبر بھی ایسا کر سکتے ہیں میں ابھی آپ کو بتاتا ہوں آپ نے کرنا کیا ہے آپ نے اپنے پوسٹر بنانے چاہے وہ فیمیل ہے چاہے میل ہے یا آج سے آپ نے آف لائن مارکننگ شروع کر دینی آج سے آج سے آپ نے اپنی آف لائن مارکننگ جو ہے وہ آپ نے شروع کر دینی تاکہ ہمیں ریزرٹس ملے ہم ایک کام کر رہے ہیں اگر ہم اس کو اچھے طریقے سے نہیں کر رہے ہیں تو پھر ٹائم ویسٹ ہوتا ہے ٹائم ویسٹ ہم نے نہیں کرنا ابھی میں آپ کو یہ پوسٹر بنانے دکھا دیتا ہو یہ آپ اس کا سکنشوٹ بھی لے لیں دو سے تین طرح کہ میں آپ کو پوسٹر بناؤں گا بتاؤں گا کہ آپ نے اس طرح سے شیریں کرنی اگر آپ اس طرح سے شیریں کر لیں گے تو لوگ آپ پاس بہت آئیں گے یقین جانے لوگ اتنے آئیں گے کہ آپ پاس ٹائم نہیں ہوگا کہ آپ اس کو گائیڈ کر دو چاہے میل ہے چاہے فی میل ہے دونوں آف لائن مارکننگ شروع کر دیں آج سے کیونکہ ہم نے کام کرنا ہے ہم نے اس سسٹم سے اپنی لائف کو چینج کرنا اور اپنے پیرٹس کے مطلب خواہ پورے کرنے اپنے ڈیم پورے کرنے ہم میں کام کرنا ہے اس کو اچھے طریقے سے کرنا ہے یہ دیکھ لیں آپ اس کا سکینجور لے لیں آپ اس طرح بھی اپنا کوسٹر وغیرہ بنا کے براؤشر وغیرہ بنا کے آپ جو ہے پبلک پلیس پہ مطلب یونیورسٹریز ہوگی یا کالیجز ہوگی ریسٹورنٹ ہوگا میڈیکل سٹور ہوگا جہاں پہ لوگوں کا آنا جانا لگا رہتا ہے میڈیکل سٹور پہ بھی آپ لگا رہتا ہے کیونکہ آج کی دور میں ہر بندہ بمار ہے وہاں پہ بڑی ٹریفک ہوتی لوگ آتے جاتے ہیں آپ جو ہے وہاں پہ بھی اپنی پوسٹر وغیرہ لگائیں سکول کالیجز یونیورسٹریز ریسٹورنٹ میڈیکل سٹور جتنے بھی یہ مطلب ٹریفک جہاں پہ زیادہ ہوتی مثال کے طور پہ جو باہر ہوتے ہیں اڈے ہوتے ہیں جہاں پہ بسیز گھر ہوتی وہاں پہ بھی آپ کو پتہ ہے کہ سٹورنٹ بھی ہوتے ہیں ساری چیزیں ہوتی ہیں سارے لوگ ہوتے ہیں تو وہاں پہ آپ کے پوسٹر دیکھیں گے اور وہاں سے لوگ آپ کو اچھے ملیں گے سوشل میڈیا بھی اکثر تو گاندھ بڑا پڑا ہے نا آف لائن مارکیٹے میں ہم وہ بندہ رابطہ کرے گا جو سیریس ہوگا جو آپ ساتھ جڑے گا جو جڑنا چاہتا اس کے بعد آپ اس کا بھی سکرین شو لے سکتے ہیں آپ اس طرح سے مدلہ پہ کھلر آپ پرنٹ بھی نکلوا سکتے ہیں باقی بلیک لگا لیں کوئی مسئلہ نہیں ہے اس طرح پہ آپ اس کا بھی سکرین شو لے لیں یہ بھی آپ اپنی آف لائن مارکیٹے میں یہ جو لکھا ہونا مجھے تلاش ہے ایسے سٹورنٹ جو پڑائی کے ساتھ پیسہ کمانا چاہتا ہے لوگ آپ سے رابطہ کریں گے یا ڈیلی آپ سے دس بندے بھی رابطہ کریں ٹھیک آپ دس میمبر کو بھی سیشن اٹین کروائیں کیا ان میں سے دو میمبر بھی جوائن ہوں گے ہمارے پاس جتنی ٹریفک آئے گی ہمیں فائدہ ہی تاب ہوگا یہ نہیں ہوتا اگر آپ پاس ایک میمبر آگیا آپ نے کہا میرا ایک میمبر آگیا نہیں ایک میمبر تو سیشن پہ نہیں اٹین کر رہا تو اس کو مسئلہ بانجاتا ہے کم از کم منیمام میں کہہ رہا ہوں منیمام کم از کم ہونے تو بیچ جائیں چلیں بھاکتے چور کی لگوٹی سی کم از کم دس تو کریں دس میمبر کو سیشن میں لے کے آیا کریں یہاں پہ آپ اس طرح سے بھی آپ اپنا جو ہے وہ پوسٹر بنا کے لگا سکتے ٹھیک ہے کیونکہ اس میں فارسیج منشن نہیں ہے اس میں فارسیج منشن چاہ اس میں فارسیج منشن نہیں ہے یہ ہو گئے اس کے بعد یہ دیکھیں موبیل پر پار ٹائم دو سے چار گھنٹے کام کر کے روزانہ دو سے چار دار کمائیں پہلے پروف لے بعد میں جوائن کریں ایک بار کام لازمی دیکھ لیں شاید آپ کی جدگی بدل جائے سسٹم کو سمجھیں اپنی پوری ریسرچ کے بعد اگر دل مانے تو جوائن کریں اس میں یہ بھی لیں دیں آپ دعا ایک کیا گیا میسیج آپ کی لائف کو چینج کر سکتا ہے وارسپ کنٹیٹ فار آپ اپنا نیچے نمبر لے دیں تو اس طرح سے آپ نے میل ہے یا کوئی میل ہے یہ دونوں کے لیے بہت پیسٹ کام ہے ہمیں آگے پروگرس آنی چاہیے نظر آنی چاہیے آپ صاحب کی میں یہی کہتا ہوں کہ آپ کو اتنا سکھایا جاتا ہے سکھانے کے بعد اگر آپ اس چیز کو عمل نہیں کریں گے تو پھر فائدہ کیا ہوگا ابھی مجھے یہ بتائیں آف لائن مارکٹنگ سمجھ آگی آپ کو مجھے چیٹ باکس میں بتائیں کون آف لائن مارکٹنگ جس کو سمجھ آگی ہے کہ ہم جو کام کر رہے ہیں ہم نے وہ کام کرنا ہے جو ہم کام کر رہے ہیں ہمیں وہ کام کرنا ہے سمجھ آگی یہاں تک آپ کو آف لائن مارکٹنگ میں ہمیں کسٹر کیسے بنانے ہیں ہم نے کیسے اپنی مارکٹنگ کرنی چاہے میل ہے چاہے فی میل کوئی مسئلہ نہیں فی میل کے لیے بہت بیسٹ ہے بہت بیسٹ اور گولڈن اپرٹیونٹی ہے ہم نے وہ کام کرنا ہے جو کبھی کسی نے نہ کیا ہو ہم نے اپنے علاقے ہم نے اپنے گھر اپنے محلے اپنے علاقے ہم نے اپنے پورے پاکستان میں ہم نے اپنا نام روشن کرنا ہم نے اپنے پورے پاکستان میں برانچے بنانی ہے یہ ہوگی ہمیں کہا لیکن کام پڑھ رہا ہے ہم نے پتا کہ ہمارا وہاں بندہ بیٹھا ہوا ہے فی میل کے لیے یہ بہت بیسٹ اپرٹیونٹی ہے کیونکہ فی میل کو آف لائن مارکیٹنگ جس سے ریزلٹس ملیں گے اور اچھے لوگ رابطہ کرتے ہیں کوئی بہت تمیدی والا نے تو سوشل میڈیا پر تو کچھ ہوتا ہے نا میمبر لیکن آف لائن مارکیٹنگ سے آپ کو کوئی تانگ بھی نہیں کرے گا آپ سے ساتھ لوگ جڑیں گے اور وہ لوگ آپ سے رابطہ کریں گے اور انشاءاللہ آپ کے ساتھ جوائن ہوں گے جوائن ہوں گے ٹھیک ہو گیا ابھی میں آپ کو آف لائن مارکیٹنگ کے بارے بتائیں ابھی میں کچھ چیزیں بتاؤں گا جس کو آپ نے فالو کرنا ہے جس میں آپ نے فالو کرنا ہے اگر آپ فالو کریں گے تو انشاءاللہ انشاءاللہ مجھے نیگٹیوٹی جو باتیں یہ ختم کر لیں متحا کے لئے یہ ختم کر لیں آپ کامیاب ہو جائیں گے لیکن مجال ہے کسی نے عمل کیا پھر مجھے تقریب میں سہر سے یہی بات کر رہا اتنا سہر کھپتے ہیں اتنی ٹریننگ دیتے ہیں اتنا کچھ بتاتے ہیں پھر ریزلٹس نہیں آتے ہیں ان کی انکامی نہیں ہوتی مطلب یہ آجاتے ہیں سیشن میں آجاتے ہیں کون سی بڑی بات ہے اگر مطلب دل سے سیکھیں گے نہیں تو پھر فائدہ کیا ہوگا اچھا پانچ چیزیں میں آپ کو ایسی بتاؤں گا پانچ چیزیں میں آپ کو ایسی بتاؤں گا جس کو آپ نے ابھی سے ہی سٹاپ کر دینا جیسے جیسے میں بتاتا جاؤں گا آپ نے اس چیزوں کو ختم کرتے جانا اپنے زندگی سے اگر اگر وہ چیزیں آپ نے ختم کر لیں تو یقین کریں یقین کریں لوگ آپ سے پیار بھی کریں گی لوگ آپ کو ساتھ جڑیں گے اگر آپ اپنے آپ کو پیزہ میں نے بتایا تھا کہ سب سے پہلے ہم نے ٹھیک کرنا ہے تو پہلے اپنے آپ کو ٹھیک کرنا ہوگا اگر بدلنا ہوگا تو خود کو پہلے بدلنا ہوگا اگر ہم بدل گئے ہم ایک اچھی لائن پہ چل پڑے تو انشاءاللہ لوگوں کا ہمارے ساتھ کافلہ ہوگا ٹھیک ہوگا ابھی وہ سب سے پہلے چیز کیا ہے وہ آپ نے اپنے اندر ختم کر دی رہی جس سے آپ کے ساتھ لوگ کیار کریں گے آپ کے ساتھ لوگ جڑیں گے آپ کی لوگ بات ماننے گی لوگ آپ پہ اعتماد کریں گے کیونکہ آپ اگر ایک اچھی طریقہ سے لائف گزار رہے ہیں تو پھر انشاءاللہ آپ کو بہت فائدہ ہوتا ہے لوگ آپ کے ساتھ جڑتے ہیں یعنی کہ چلانا باندھ کریں الوچنا باندھ کریں جو یہ پاکستانی قوم میں یہ جو الوچنا ہوتا رہے ہیں یہ ختم بھی نہیں کرتے یہ چیز ان کو آگر بکلنے ہی نہیں دیتی ہیں یہ بیکار ہو گیا وہ بیکار ہے یہ خراب ہے ویسا ہو گیا یہ ہو گیا یہ تو میں نے سوچا ہی نہیں تھا وہ کیا ہو گیا فلان کر گیا یہ چیزیں الوچنا باندھ کریں یہ چیزوں سے باہر نکال آئیں اگر کامیاب ہونا ہے تو یہ چیز آپ نے اپنے مائنی میں رکھنی ہے کہ کرٹیسائز نہ کریں نیور کرٹیسائز کو چھوڑ دیں لوگوں کو کے ساتھ الوچنا باندھ کر دیں تو آپ انشاءاللہ ایک اچھے وے میں چلیں گے جب یہ چیزیں آپ ختم کر دیں گے اپنے لئے سوچنا شروع کر دیں گے تو پھر آپ آٹومیٹکلی کامیاب ہو جائیں گے آٹومیٹکلی آپ اپنی سیدھی ڈریکشن پر چلے جائیں گے تو انشاءاللہ اللہ پاک آپ کی مدد کرے گا اللہ پاک ہمارے لئے بیٹھا ہوا ہے ہماری مدد کے لئے بیٹھا ہوا ہے اس کے لئے ساتھ سے پہلے ہمیں اپنی ڈریکشن تو ٹھیک کر دی ہوگی ہمیں اپنے آپ کو ٹھیک کرنا ہوگی دوسرا نیور کمپلینٹ شکایت نہ کریں شکایت نہ کریں مطلب میرے سے یہ ہو گیا میں نے سوچا ہی نہیں تھا میں کیسے کروں گا میرے میں تو میں کہتا ہوں میرے پاس وہ چیزیں ہی نہیں ہیں میں کیسے کروں گا میرے کو بہت دکت ہے میں کیا کروں گا سو یہ چیزیں اس کو ختم کریں یہ چیزیں مطلب اگر ہمارے مائنڈ پہ سوار ایسے رہیں گی نا تو پھر ہم آگے نہیں جا سکتے نمبر تھیری یہ ہے کہ نیور کلائی کرائی یعنی کہ نیور کرائی یعنی کہ روئے مات روئے مات جو روندڑو بنتا ہوتا ہے روندڑو جو ہر وقت روتا رہتا ہے ہر وقت روتا رہتا ہے لوگ اس کے ساتھ کوئی نہیں جھوڑتے وہ کہتے ہیں اس کو اپنے آپ اعتماد نہیں ہے تو یہ اپنے آپ کے ساتھ ٹھیک نہیں تو ہمیں یہ کیسے آگے لے کے جائے گا تو یہ چیزیں اپنے مائنڈ کو نا یہ نکالیں چلانا باندھ کریں روندڑو کے ساتھ کوئی نہیں جھوڑتا ہے جتنا مردی رول ہے لوگ آپ سے دور رہیں گے لوگ آپ سے بھاگیں گے لوگوں کے آپ کو سمجھ ہی نہیں آئے گی لوگ کہیں گے یہ تو خود کے ساتھ مخلص نہیں ہے مطلب میرے ساتھ مطلب مجھے کیا بتائے گا نمبر فور یہ ہے کہ بددعائیں نہ دیں نمبر فور کیا ہے بددعائیں نیور کر بددعائیں نہ دیں میرے ساتھ نہیں جھوڑا وہ میرے ساتھ نہیں جھوڑا تیرا یہ ہو جائے تیرا فلان ہو جائے نیٹ ورکنگ مارکیٹرے میں ہم نے بڑے حوصل ایک ساتھ کام کرنا ہوتا ہے اور اپنے اپنے دل کو بڑا کرنا ہوتا ہے اپنے دماغ کو اتنا ایک وسیع کرنا ہوتا ہے اپنے دل کو اتنا بڑا کرنا ہوتا ہے ایک سیڈ پر قبرفتان بنا لیں ٹھیک ہے لوگ جو آپ سے باتیں کریں گے اس کو قبرفتان میں پھینکتے جائیں دل کے قبرفتان پر یعنی کہ رییکٹ نہ کریں رییکٹ نہ کریں لوگوں کی باتوں کو ترجیح نہ دیں اور نہ ہی لوگوں کو بد دعا دیں تو میرے ساتھ چوڑا نہیں تو تیرا یہ ہو جائے تو برواد ہو جائے تو یہ چیزیں یہ چیز بھی آپ نے اپنے اندر ختم کر دی نمبر پائیو کیا ہے نیور کمپیار یعنی کہ اپنے آپ کو کسی کے ساتھ کمپیار نہ کریں ملک کیا اس کے پاس تو پیسہ تھا وہ کامیاب ہو چکا ہے وہ تو بہت حثین ہے میں حثین نہیں اس کی فیملی بڑی ٹھیک ہے میری فیملی نہیں ٹھیک ہے تو یہ چیزیں کمپیار نہ کریں آپ دیکھیں صرف اپنے آپ کو کہ میں کیا کر رہا ہوں یا میں کیا کر سکتا ہوں میرے پاس ایک سسٹم اللہ پاک نے مجھے ایک سسٹم دیا ہے تو میں اس سے کیسے آگے جا سکتا ہوں میں مطلب اپنے آپ کو کیسے گروہ کر سکتا ہوں میں اپنے آپ کو کیسے کامیاب کر سکتا ہوں میں نے لوگوں کو کو پہچانیں گے بھی لوگ آپ کی بات ماننے بھی گئے بھی جب آپ لیڈر بن جائیں گے آپ کی ایک آواز میں لوگ آپ کے ساتھ جڑے چلیں گے یہ تب بھی ممکن ہوگا جب آپ اپنے آپ کے لیے مخلص ہوں گے اپنے آپ کو کامیاب کرنے کے لیے آپ آگے نکلیں گے آپ اپنی کامیابی کے ساتھ ہمارا مشہ نا ہے ہم اپنی کامیابی کے ساتھ ہم نے دوسروں کو بھی کامیاب کرنا ہے اگر ہم کامیاب ہوگے انشاءاللہ مائے ساتھ جو لوگ جڑے وہ بھی کامیاب ہوگا ہے وہ کامیاب ہوگا ہے تو آپ کامیاب ہوگے جیسے کہتے ہیں تالی دو آج سے بھیجتی ہے تو اسی طرح ہم نے دوسروں سے ایک ساتھ لے کے چلنا ہے لیکن جانے بڑی میوسی ہوتی ستارہ سو کے ٹیم ہے ستارہ ستارہ سو کے ٹیم اور اس میں کوئی جوئی نہیں نکل رہی سکھانے کا مقصد یہ تو نہیں ہوتا نا آپ کی پتہ ہے کہ ایک استاد ہے مطلب اگر اپنے شغیر کو سکھاتا ہے اس کو اگر وہ نہ ہے تو اس کو پٹائی بھی کرتا ہے فارد میں پر یا وہ مطلب پٹائی کرتا ہے اس کو ڈھانٹ پڑتی ہے اس کی پوری کلاس میں انسلٹ ہوتی ہے یا وہ پھر اپنی کلاس میں فیل ہو جاتا ہے اگر آپ اگر آپ یہ نہیں سوچیں گے کہ فلان یار آگے جا رہا ہے تو میری کیوں نہیں جویننگ ہو نہیں کبھی اس چیز کی کاپی گیا کریں کبھی اس چیز کی کاپی کی یا فلان کی آج ماشال انکم دیکھیں یا فلان کی آج کی جویننگ دیکھیں وہ اتنا کار گیا میں کیسے کروں گا یہ اس چیز کی کاپی گیا کر وہ کر رہا ہے تو میں کیوں نہیں کر سکتا ایک دوسرے مطلب یہ نہیں ہوتا کہ آپ سیشر میں آگے پھر آگے کام نہ کیا یا مطلب آگے اس طریقے سے فالو نہ کیا تو بڑی تکلیف ہوتی آگے ہم نے ہمارا ٹیم ڈائمنڈ ہے الحمدللہ ہم ٹیم ڈائمنڈ کا ہم نے آگے سیمینار رکھنا ہے الحمدللہ تو اس کے لئے یہ ہوگا کہ میں نے آپ کو آف لائن مارکٹنگ میں بتا مارکٹنگ کے لئے بتا دیا ہے تو خدا کے لئے اس چیز کو فالو کریں ہماری ٹیم کا نام انہیں ہے الحمدللہ الحمدللہ ہمارے پاس ایک گریڈ لیڈر ہے سر ممار ٹھیک ہو نو ڈاؤٹ آپ صاحب کو بتا الحمدللہ تو ہم چاہتے ہیں کہ ہماری ٹیم کا نام جیسے ہمارے لیڈر کی ٹرینگ ہوتی آپ دیکھتے ہیں آپ سنتے ہیں آپ لوگوں مزہ ہوتا ہے لیکن جانے تین بجے والی میں کہتا ہوں آپ کا تو کام یہی ہوگا اتنا آسان آپ کو کام ہے صرف کلاس میں لاکھ یہ بندہ بٹھا دینا آپ وہ بھی نہیں کر سکتے اگلا کام تو سرک ہے وہ اتنے اچھے وے میں بتاتے ہیں اتنا مطلب بندے کا مائنٹ صاف ہو جاتا الحمدللہ کہ وہ ڈریکٹ جوائنے کے ریڈی ہو جاتا ہے آپ اتنا بھی نہیں کر سکتے کہ لوگوں کو سیشن میں بھی نہیں لے کے آ سکتے آج سے میں نے آپ کو بتایا کہ آف لائن مارکیٹنگ شروع کرتے ہیں ٹھیک ہے میل کے لیے تو مسئلہ ہی کوئی نہیں وہ تو روز ہی لوگوں سے ملتے ہیں جہاں پہ جاب کرتے ہیں جہاں پہ آتا جاتا ہے لوگ ملتے ہیں لوگوں سے کنورسیشن کریں گے جو کچھہری ہوتی ہیں کچھہری میں اپنے پوسٹ اگرے لگا لیں کوئی مسئلہ نہیں وہاں پہ بھی بھی اتنی ٹریفک ہوتی ہے لوگ آتے جاتے ہیں وہاں پہ بھی بھی آپ لگائیں تاکہ لوگ آپ کو ساتھ جڑیں گے تو میرا مقصد یہی تھا کہ ریزالٹس کوئی نہیں آ رہے ٹھیک ہو گیا جتنا آپ کو سکھا جاتا ہے اتنا آپ سیکھ نہیں رہے تو آج سے مطلب اپنی آپ ورکنگ کو بہتر کہہ رہے ہیں مجھے چیٹ بکس میں بتائیں کہ آج سے مطلب کون کون اپنی آف لائن مارکیٹنگ سٹارٹ کرے گا جو مطلب میری بات کو جس نے فالو کیا ہے کیونکہ ہم ایک کام کر رہے ہیں ہم اس کام کو پھر فوکس کے ساتھ کرنا ہے میں نے جاتا پیجلے سیسے میں بتایا تھا آپ کو اگر آپ تین چیزوں کو کرتے ہیں فالو آپ تو آپ انشاءاللہ کامیاب ہوتے ہیں آپ اگر جو بھی کام کر رہے ہیں اس کو مسکل مزاجی کے ساتھ کریں پیشن کے ساتھ کریں شوق کے ساتھ کریں اگر یہ نہیں کریں گے تو پھر کام آپ کو خود تباہ کر دے گا لوگ آپ کو تباہ نہیں کریں گے آپ اپنے آپ کو خود تباہ کریں گے ریسپونس بیلیٹی کے ساتھ کام کریں پیشن کے ساتھ کام کریں فوکس کے ساتھ کام کریں یقین جانے ہمارے پاس بہت اچھا سسٹم ہے یہ ایک ایسا سسٹم ہے آپ کا موبائل آپ کے پاس ہے آپ جہاں میں مرضی ہے آپ کا بیزنس آپ کے پاس ہے کوئی سپیسفک مطلب ٹائم نہیں کوئی آپ پاس برڈن نہیں ہے کوئی آپ کو باؤنڈ نہیں کیا جاتا آپ اپنی مرضی سے کام کرتے ہیں اگر پھر بھی آپ اپنی مرضی سے کام نہ کریں تو پھر مطلب کیا مزہ نہیں آئے گا زبرزاز ہوگا زبرزاز ہوگا تو ایسے ہی کیا کریں نمبر ایک چینج ہمارا کام ہوتا ہے نمبر ایک چینج کرنا ہمارا نمبر ایک چینج ہوگا سمجھو ہمارا کام بانے گیا ہمارا عادت سے زیادہ تو کام ہو جاتا جب کسٹمر کے پاس ہمارا نمبر چلا جاتا ہے ہم نے ریلیشنشپ بنانا ہے اور ہم نے بڑے لوگوں کے ساتھ بڑے پیار سے بڑے عدب سے ساتھ بات کرنی ہی تاکہ ہم نے ان کو بتانا ہے کہ الحمدلہ ہم کام یاب ہے اور لوگوں کو بھی کام کام یاب کریں تو ان چیزوں کو آپ نے فالو کرنا ہے ٹھیک ہے ریسپونسبلیٹی کے ساتھ کام کریں پیشن کے ساتھ کام کریں فوکس ہوگی کام کریں اگر یہ تینوں چیزوں سے آپ کام کریں گے تو انشاءالا آپ کو کام یاب کوئی نہیں روک کام یابی سے کوئی روک سکتا ہے ایک اور میں چیز بتانا چاہتا ہوں جو کہ جو کہ ایسے لفظ ہیں جو کہ ہمیں آگے نہیں نکلنے جاتے ہیں وہ تین کیا لفظ ہیں لوگ کیا کہیں گے کافی میمبر جو ہوتے ہیں میں نے ایک جنہ آپ کو پہلے بتایا تھا کام کوئی بھی برا نہیں ہوتا ٹھیک ہو گیا کام انسان کے بخت ہوتے ہیں بندہ خود برا ہوتا ہے کام کوئی بھی برا نہیں ہوتا کام انسان کے بخت ہوتے ہیں آپ یہ جو لفظ ہے نا لوگ کیا کہیں گے اس کو یقین جان چھوڑ دیں لوگ آپ کو تباہ نہیں کرتے آپ خود اپنے آپ کو تباہ کرتے جب آپ کام بھی نہیں کرتے آپ لوگوں کو دیکھتے ہیں لوگ آپ کے گھر کھانا پیچھتے ہیں لوگوں کو نہ دیکھیں لوگوں کا تو کام یہ باتیں کرنا وہ ہمارے پجابی کے مثال یہ ہے دنیا کو دنیا دو پاس سے دندے ہوں دیں داندرینوں ایک پاس سے دندے ہوں دیں دنیا کس پاس بھی نہیں چھڑ دی تو دنیا کی باتوں کو فالو نہ کریں لوگ کیا کہیں گے آپ کو دیکھیں آپ کے پیچھے جو کافلہ ہے آپ کے جو گھر والے ہیں آپ کے بہن بھائیں ہیں وہ آپ کی آس امید پر بیٹھیں اگر آپ ان کے لئے کام نہیں کریں گے آپ بجائے آپ لوگوں کو ترجیح دے رہے ہیں بجائے اپنے گھر والوں کو اپنے پیرانٹس کو دیکھیں آپ دیکھیں اپنے ماں باپ کو آپ دیکھیں اپنے بہن بھائی کو آپ دیکھیں خود کو لوگوں کو نہ دیکھیں لوگ کسی عالم میں بھی خوش نہیں رہتے لوگوں کے باتوں میں آنا چھوڑ دیں یہ فکرہ کو اپنے جو آپ کے پاکستانیوں کو مائن میں بنا ہوا ہے فکرہ جو مائن میں رکھا ہوا ہے لوگ کیا کہیں گے لوگ کوئی نہیں برباد کرتے میرا یہ کہنا ہے کہ ہم خود برباد کرتے ہیں اپنے آپ کو لئے ہمیں جو پتہ ہے پیٹھ ہر ایک کا اپنا اپنا ہے تو پھر ہم لوگوں کی باتوں کی فائلو کریں ہم نے کمانے اپنے خانے اور یہ تو پروفیشنل سسٹم ہے جب آپ یہ دیکھیں جب آپ اچھی سٹیج میں پہنچ جاتے ہیں تو یقین جانے اتنی عزت ملتی ہے آپ سوچ بھی نہیں سکتے لوگ اتنی عزت کرتے ہیں لوگ اتنا پیار کریں گے آپ سے ابھی آپ کی انیشنل سٹیج ہے سو محنت کریں لگن کے ساتھ کام کریں لوگوں کی باتوں میں چھوڑ دیں لوگ کوئی نہیں مطلب لوگ ہر حال میں آپ کے ساتھ نہیں چلیں گے ٹھیک ہو گیا لوگوں کی باتوں میں چھوڑ دیں یہ فکرہ اپنے مائنڈ سے نکال دیں یہ آپ کو تباہ کر دے گا میں نے اپنے فکرہ پتا ہے مائنڈ میں کیا رکھا میں لوگوں کو کبھی پرواز کی نہیں الحمدللہ میں نے اپنے آپ کو امپورنٹس دیئے یا اپنے خاندان کو امپورنٹس دیئے ہوئی ہے ٹھیک کیونکہ لوگوں کو میں نے اپنے مائنڈ میں رکھا ہی نہیں میں نے اپنے مائنڈ میں یہ رکھا ہوتا ہے کہ میں اگر برباد کرنا ہے نا تو میں خود اپنے آپ کو کروں گا مجھے کوئی برباد کرنے والا نہیں میں یہ کہتا ہوں یہ جو دور ہے نا اس دور کو میں کہتا ہوں چندوہ دور یعنی کہ ہر چیز ہر بندے کو بتا ہے جو آپ کام کر رہے ہیں جو مخلص بندہ ہوگئے ہیں وہ آپ کو یہ نہیں کہے گا یہ کیا کر رہا ہے تو کام کر وہ کہے گا اچھی بات ہے لگا رہا ہے حالات ایسے ہیں پاکستان کے حالات آپ سے ہم نے کام دو دو ترین تین کریں جو سمجھدار لوگ ہیں وہ یہ کہتے ہیں جو آپ کو نقام دیکھنا ہے وہ کہتے ہیں لے ایک اڑ کم لگ تیرا واسدہ روگ ہی نہیں ہے گا تو نہیں کر ساکتا سو اس چیزوں کو باہر نکال لیں ہم نے کام جواب ہونا ان لوگوں کے جو ہمیں نقام دیکھنا چاہتے ہیں امید کرتا ہوں آپ کو ان چیزوں کی سمجھ آئی ہوگی آج آپ نے مجھے ہر میمبر نے جو ہمارے کمیونٹی میں ہے مجھے اس نے میسیج سینڈ کرنے بروشر بنا کے پوسٹر بنا کے نیچے اپنا فون نمبر مینشن کر لینا ہے ٹھیک ہوگا ہے میں آپ کو بتا دوں کہ فون نمبر آپ نے کام پر مینشن کرنا ہے یہ دیکھیں یہ اس طرح پوسٹر بنائے گے یہ نیچے آپ یہاں پر فون نمبر لنک سکتے ٹھیک ہوگا اس کے نیچے جگہ بنی ہوتی میں نے وہ ریموو کر دیا یہ آپ نے بنا لے یہ بہت زبردارست ہے یہ سادہ سا بنے گا اس میں فارس ای منشن نہ بھی کریں کوشش کریں کہ فارس ای نہ منشن ہو جو آپ نے پوسٹ لگانی ہے نا بروشر وہ وہاں پر فارس ای منشن نہ ہو یہ آپ یہ لے لیں موبیل پر پار ٹائم دو سے چار گھنٹے کام کرنے کے لیے رضانہ دو ازار سے چار زار کم آئے ٹھیک ہوگیا تو یہ آپ نے ان چیزوں کو فالو کرنا ہے یہ والا یا یہ والا کو اس میں فارس ای منشن نہیں آپ نے آن لائن بزنس پروائیڈ کرنا ہے آپ کا ایک کیا گیا میسج آپ کی لائف چین کر سکتا ہے آپ نے یہ چیزیں فالو کرنا ہے اس کے بعد ابھی میں یہ دیکھ لیں یہ دیکھ لیں یہ بھی جنہوں نے کام کرنا ہو جنہوں نے کام کرنا ہو اچھا یہ میں اپنے تین سیشن جو ہیں یہ میں چینڈ باکس میں سینڈ کرنا ہوں تو اس کو آپ نے لادمی دیکھنا اور یہ آپ کے لیے آپ کو بزنس گروہ کرنے کے لیے آپ کی بہت ہیلپ کریں گے اس کو کاپی کر لیں آپ کو بہت فائدہ ہوگا کافی موٹیویٹ چیزیں کافی چیزیں میں نے بتائی ہوئی اس سیشن کو اس سیشن کو اگر آپ ٹینڈ کرنے گے تینوں سیشن کو تو انشاءاللہ آپ میں وہ کوئی چیز انشاءاللہ نہیں رہے گی جو آپ کو آگے نہیں جانے دیتی آپ انشاءاللہ آگے نگلیں گے سفر کریں گے ہمارے ساتھ مل کے کام کریں گے انشاءاللہ انشاءاللہ اللہ بھائی آپ سب کو کام یاب کریں اس کو کاپی کر لیں ٹھیک ہے کیونکہ پھر سیشن وائنڈ اپ کرتا ہے یہاں پہ یہ جو تین سیشن میں آپ کو بتائیں ہیں یہ اس کو آپ کاپی کریں کاپی کرنے کے بعد اس کو آپ نے واج کرنا ہے واج کر کے مجھے بتانا ہے اور آپ نے براؤشر انشاءاللہ بتانا ہے ہر میمبر نے مجھے بتانا ہے کہ سر میں نے بروشر بنا لیا اور بقیدہ جہاں بھی آپ نے لگانے یہ بروشر پوسٹر وغیرہ یہ آپ نے مجھے اس کا بھی پکچر بنا کرنی تھا کہ مجھے پتہ ہو کہ واقعی آپ کام کر رہے ہیں کیونکہ اب ہم نے آگے ٹیم ڈائمنڈ کا نام روشن کرنا ہے کون کہتا ہے کہ ٹیم ڈائمنڈ کا ہم نام روشن کریں گے ذرا مجھے چیٹ بکس میں بتائیں نا کون کہتا ہے کہ ہم نے ٹیم ڈائمنڈ کا نام روشن کرنا ہے اور الحمدللہ اپنے سر کو نمان صاحب کو آگے لے کے جانا ہے ٹھیک ہو گیا اور اپنے ٹیم ڈائمنڈ کو آگے لے کے جانا ہے اور ہم سب نے مل کے جانا ہے اور ہم نے سیمینار رکھنا ہے اور انشاءاللہ انشاءاللہ اگر آپ نے ساتھ دیا اگر آپ مخلص ہو کے ہمارے ساتھ چلے جیسے ہم آپ کے ساتھ مخلص ہو کے چلے رہے ہیں تو انشاءاللہ انشاءاللہ سائی وال یا لاہور میں انشاءاللہ اور آن قریب سیمینار ہوگا جس کی ہم انشاءاللہ پلیننگ بنا رہے ہیں وہ تب ممکن ہوگا جب آپ مخلص ہوں گے ہمارے ساتھ جب آپ مخلص ہوگے چلیں گے ہمارے ساتھ جب آپ دل سے ہمارے ساتھ چلیں گے جب آپ اپنے اندر سے وہ ساری محل کچھ ایل جو بھی ہے وہ ختم کر کے انسانیت کے رشتے کو قیم رکھتے ہوئے تو ہم نے ٹیم ڈیمنڈ کو آگے لے کے جانا ہے ٹیم ڈیمنڈ الحمدللہ 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 مجھے اپنے لیڈر پہ اپنی ٹیم اتنا فخر ہے الحمدللہ ہماری ٹیم جیسا کوئی نہیں ہے الحمدللہ سانمان کے چرچے ہیں فارسیج میں تو ہم بہت خوش قسمت ہیں جو ہمیں بہت اچھے ملے ہیں ہم بہت خوش قسمت ہیں جو ہم الحمدللہ آگے جا سکتے ہیں اب آپ کا کام ہے آپ ساتھ دیں گے کہ نہیں دیں گے آپ ساتھ دیں گے یا نہیں دیں گے ٹیم ڈیمنڈ کو ہم جا کے لے کہ جانا ہے آپ ساتھ دیں گے یا نہیں دیں گے بتایا نظرہ دھیلے پڑ گئے کیا ہوا ہے زبردہ زبردہ ماشاءاللہ ایسے ہی آپ نے پیشن کے ساتھ کام کرنا ہے جذبے کے ساتھ کام کرنا ہے ہم نے وہ کام کرنا ہے جو آج تب کسی ٹیم نے نہیں کیا ہوگا انشاءاللہ انشاءاللہ وہ ٹیم ڈائمنڈ کرے گی اور الحمدللہ ضرور کرے گی آپ کا ساتھ چاہئے بس آپ کی محبت چاہئے جب ہم آپ کی ساتھ محبت کے ساتھ لگئے ہیں جب ہم آپ کی ساتھ امانداری کے ساتھ محبت کے ساتھ سکھاتے ہیں آپ کو بتاتے ہیں تو آپ کا بھی کام ہے آپ بھی ہمارا ساتھ دیں کیونکہ ہم نے مل کے چلنا ہے اور ہم نے ٹیم ڈائمنڈ کو آگے سے آگے بنچانا ہے اور الحمدللہ سائیوال میں یا لاور میں بہت جل سے ہمیں نار ہوگا آج سے اپنی آف لائن مارکیٹنگ سٹارٹ کر دیں اللہ باقی آپ سب کو کام یاب کرے تاکہ ہماری ٹیم کا نام ہو پتہ چلے کہ یہ ٹیم ڈائمنڈ کا لیڈر ہے یہ سر نومان کی ٹیم کا لیڈر ہے یہ سر مصود کی ٹیم کا لیڈر تو اس سے بہت خوشی ہوتی ہے اللہ باقی آپ سب کو کام یاب کرے یہ آف لائن مارکیٹنگ کا میں نے بتایا یہ میں نے خود میسیج گائر کے پوچھنا ہے ہاں بھی بروشر بنا لے آپ نے بروشر وغیرہ بنا لے آپ نے یہ میں نے پوچھنا اور آپ نے مجھے پکچر سینڈ کرنی تاکہ ہماری جتنی ٹیمیں ہوں گی ہمارا اتنا ہی نام ہوگا اتنا ہی ہمارا نام ہوگا اللہ باقی آپ سب کو کام یاب کرے سیشن کو جو ہے ہم یہاں پہ اینڈ کر دیتے ہیں اپنا بہت سارا خیال رکھی گا اللہ حافظ